نبی اور رسول میں فرق کیا ہے تو یہ آسان زبان میں ہے کہ نبی چھوٹے درجے چھوٹا درجہ ہے اور رسول اس سے بڑا درجہ ہے رسول کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرماتے ہیں کہ یہ شریعت ہے یہ کتاب ہے یہ نیا کانسٹیٹوشن نیا حقم دیتے ہیں کہ یہ لو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ ایسے نبی کو رسول کرتے ہیں لیکن نبی نبی کو نئی شریعت نئی قانون نئی کانسٹیٹوشن نہیں دیا جاتا ہے اور نئی کتاب نہیں دیا جاتی ہے بلکہ پہلے سے جو کتاب جو قانون اللہ تعالیٰ کا موجود ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ نبی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لئے اس کتاب دعوت دیتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کو دعوت دو تو نبی اور رسول میں یہ عمومی فرق ہے یعنی جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ہونا ضروری ہے اس کا نبی ہونا ضروری ہے یعنی کوئی رسول ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی نہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ بھی رسول ہو مثال کے طور پر اسلام میں ایک مولوی ہوتے ہیں عالم ایک ہوتے ہیں مفتی تو ہر مفتی کے لئے عالم ہونا ضروری ہے یعنی جو عالم ہوگا وہی مفتی ہو سکتا ہے غیر عالم مفتی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہو وہ مفتی بھی ہو بلکہ مفتی ہو گا جس نے اس کے آگے کی پڑھائی کی ہو تو تو ہر عالم مفتی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر مفتی عالم ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے ہر رسول جو ہے کا نبی ہونا ضروری ہے نبی ہی رسول ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو جو ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہو وہ اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت بھی دی گئی ہو ہمارے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور تمام رسولوں میں اور تمام نبیوں میں جتنے بھی آئیں ان سب میں ان کا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جو کتاب ہے نئی کانون ہے یہ اترا ہے یہاں پہ لکھیں ایک بات آ سمجھنیاں چاہیے کہ جتنی کتابیں نئی شریعت اور نئی کانون آئے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں سے 100% جو ہے چینجی رہی ہو شریعت آ کانون نہیں بلکہ کچھ کچھ وقت حالات کے اعتبار سے قوموں کے زندگی کے اعتبار سے کچھ کچھ کانون چینج ہوتے رہتے ہیں پورے 100% جو ہے ایک کتاب دوسر سے الگ نہیں ہوتی تو شریعتیں یعنی اور رسولوں کے ذریعے سے دین چینج نہیں ہوتا ہے دین ایک ہی ہے وہ دین کیا ہے کہ وہ دین یہ ہے حیرت آدم علیہ السلام سے لے کر حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اللہ پر ایمان لنا ملائقہ پر ایمان لنا اللہ کی کتابوں پر ایمان لنا رسولوں پر ایمان لنا آخرت کے دن پر ایمان لنا اور اچھی اور بوئی تقدیر پر ایمان لنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جانے پہ ہی مان لانا یہ اصل دین ہے اور اس میں کوئی چینجنگ ذائر سباتے نہیں ہو سکتی ہے